اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف ایس این جے آج آپ کے لیے آلو گوشت کی ریسپی لکھا ہی ہوں اور آلو گوشت مختلف طریقوں سے پکتا ہے میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو جو بھی ریسپی سکھا ہوں مزیدار اور ایزی وے میں سکھا ہوں تو یہ بہت سمپل ریسپی ہے یہ کوئی بھی بیچلر بھی پکا سکتا ہے نیو لی میریڈ بچیاں بھی پکا سکتی ہیں اور اس کے لیے کوئی آپ کو بہت زیادہ مشکل کی مشکل نہیں پیش آئے گی تو چلتے ہیں انگیڈینس کی طرف سب سے پہلے ہم نے گوشت لیا ہے ہاف کے جی ہاف کے جی ہی آلو ہیں اس کے علاوہ یہ چھےٹ اتنے بڑے بڑے ٹیماٹر ہیں اور یہ پیاز ہے یہ دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں ایک یہ یہ بھی دیکھ لیں کہ پیاز ہے جسے میں نے فرائی کر کے رکھاوا ہے اور یہ دو چھوٹی سائز کی یعنی اتنی بڑی بڑی پیاز تھیں جن کو میں نے فرائی کر دیا اور تھوڑا ڈارک ٹون میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گولڈن براؤن نہیں بلکہ تھوڑی سی ڈارک اس میں میں نے براؤن کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے تو یہ پیاز تلیوی ٹیماٹر اور یہ والی کچھی پیاز ان کو ہم پیس کے پیسٹ بنا لیں گے اس کے علاوہ آئل استعمال ہوگا ہاف کپ مسالوں میں جائیں گے نمک ٹو ٹی سپون لال مرش ٹو ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون یہ لہساند رکھ ہے دو ٹیبل سپون یعنی یہ ٹو ٹیبل سپون جائیں گے گرلیکن جنجر گرم مسالہ جائے گا ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہے دھنیا پاورڈر ہم لیں گے فور ٹی سپون تو یہ مسالے ہیں بہت سمپل سے مسالے ہیں اگر آپ پسند کرتے ہیں ویسے میرے اس میں سالن میں کوئی ایسی ضرورت نہیں تو بعض لوگ اس میں جائفل جواتری بھی تھوڑی سی ون ایٹ سپون ڈال دیتے ہیں لیکن میں اس میں شامل نہیں کر رہی ہوں میں بہت سمپل طریقہ سے آپ کو پکا کر دکھا رہی ہوں جو عام مسالے گھر میں موجود ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان تینوں چیزوں کو پیسٹ بنا لیتے ہیں اور پھر ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں ہم اب کوکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں ہم نے وہ پیاس ٹیماٹر اور جو تلی بھی پیاس تھی اس کو ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پیسٹ بناوا ہے میرے ہاں تھوڑا سا گاڑا سالن پرسند کیا جاتا ہے اس لئے میں نے مسالہ زیادہ رکھتا ہے اگر آپ لوگ پتلا بہت پتلا شوربہ پر پسند کیا جاتا ہے تو آپ اسے تھوڑا سا کونٹیٹی کم کر سکتے ہیں میرے ہاں یہ گاڑا گاڑا سالن کھایا جاتا ہے بہت پتلا پسند نہیں جا جاتا ہے تیل ہم نے ہاف کپ یوز کیا ہے اور ہاف کپ تیل میں ہی میں نے وہ پیاس پہلے فرائی کی تھی تو اب سب سے پہلے میں اس میں لسنہ درک ڈالوں گی کیونکہ تیل میرا پکتا ہوا ہے تو میں اس میں لسنہ درک شامل کر رہی ہوں دیکھیں ناغلی لسنہ درک بھن گیا اب میں اس میں اس کو شامل کر دیوں اور پیس میں آکھ کے میں اس کو اچھی طرح پکاؤں گی جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ میں ہمیشہ ان کو یہ بتاتا ہوں کہ تیز آنچ پر پکانے کا کیا فائدہ ہے کہ اس کے جیوچز فورل لک ہو جاتے ہیں جب اس کا کلر ٹیل دیتا ہے اب ہلکی آنچ سے نکس کریں گے تو اس کے جیوچز آہستہ آہستہ ریلیس ہوں گے اور وہ سب جل جائیں گے لیکن اگر آپ پیز آنچ پیز کو فوراں مکس کر دیتے ہیں بھون لیتے ہیں تو اس کے جیوچز یہاں لک ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں فوراں ہی کلر ٹیل ہو گیا نمک ہمیں ڈال دیا لائم 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 خلد خوچو بھنیا بھنیا جو دریری ہوتی ہے خالن برانے کے لیے بہت دریری ہوتا ہے ہم اس میں چالتے میں چال رہے ہیں اپنے درم مسالہ شامل کریں گے آنج ہماری تیز ہے اسی لیے سارے مسالے پورا پکنا شروع ہو گئے اور اب میں اس میں کیاس اور کماتر کا جو سوس بنا گوشانگ کریں تھوڑا سا اس کو پکنے دیں گے اور پھر میں اس کو کوکر بن کر دوں گی اب ہمیں بنائی اس کے گوش کرنے کے بعد کریں گے اور آلو ہی اسی وقت ڈالیں گے اب اس کو تھوڑا سا پائن ڈال کے میں اس کو کوکر کو بند کر دوں گی گوشت ڈالانے کے لیے میں نے آپ کو ہمیشہ یہ بات بتائی تھا کہ کوکر میں جب بنا رہے ہوں تو پانی بہت ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا ہونا چاہیے کہ اس کا جو گوشت ہے آپ کا وہ ڈپ ہو جائے لیکن یہاں مسالہ کیوں کہ تھوڑا زیادہ ہے تو میں اس میں تھوڑا سا مزید سمجھیں یہ اتنا لیول تک یعنی ڈوبنے سے اوپر تک میں اس کو لے آؤں یہ دیکھیں ناظرین میں نے پانی جو ڈالا ہے ابھی بھی گوشت ہے وہ ہمارا اوپر نظر آ رہا ہے یہ بس گوشت سے سمجھیں یہ جو آپ کی انگولی کا ایک پور ہوتا ہے اس میں اتنا اوپر ہے یہ گوشت سے اور اب میں سلڈ لگاؤں گی تقریباً پندرہ منٹ میں اس کی کوکنگ کروں گی اس میں ویسلز بچیں گی پندرہ منٹ تک دس بارہ اور اس کے بعد ہم کھول کے اس کی بھنائی کریں گے یہ ناظرین یہ دیکھیں تقریباً پندرہ منٹ میں نے اس کو پکا کر پھر اس کے کوکر میں پیر پریشر دینے کے بعد میں نے چولہ بن کر دیا اور پھر جو پانی تھا اسے خوش کر دیا اب میں اس میں آلو شامل کروں گی یہ بھون چکا ہے وائل کیونکہ میں نے اس میں کم رکھا ہے تو اس لیے اتنا زیادہ آپ کو نظر نہیں آرہا لیکن ابھی جب میں اس کو آخر میں کوکر بند کر کے پریشر دوں گی تو اس میں بلکل چکنا اوپر آ جائے گا کیونکہ اگر آپ کوکر میں یا کسی ایسی جگہ پر سالن کو پکاتے ہیں جس میں بلکل بھاپ بہار نہیں آتی تو اور اسے پھر پندرہ بیس منٹ دم دینے کے بعد آپ اسے چھوڑ دیں چولہ نہ کھولیں اور جب کھولیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کے اس میں چکنا اچھا اوپر آ جاتا ہے اب یہ دیکھیں میں اب اس میں پانی شامل کر رہی ہوں مجھے جتنا شوربہ چاہیے میں اس ساپ سے اس میں پانی شامل کروں گی پھوش بلکل گل یہ گلاوہ ہے آلو ہم کھوکر میں جب دو ویسل دیں گے پھوش بھی تیار ہے پھوکر اور اس کو صرف دو ویسل دیں جائیں گی تھوڑا پانی اور ڈالے گا کیونکہ اتنا پکنے کے بعد ہونا چاہیے لیجے ناظرین آلو گوش تیار ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اتنا کم آئل ڈالا تھا پھر بھی اس کا رنگ کتنا خوبصورت آیا ہے یہ ہری مرچیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ابھی جب میں اس کو دوبارہ سرونگ کے لئے گرم کروں گی تو یہ ہری مرچیں اس میں اپنا سالہ چھوڑ دیں سپائس چھوڑ دیں اس کے علاوہ میں اس میں ہرا دنیا شامل کر رہی ہوں لیجے ناظرین مزیدار آلو گوش تیار ہے خود بھی کھائیں اوروں کو بھی کھلائیں یہ چاول کے ساتھ نان کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ بہت مزیقہ لگتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ٹھیک 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 �